ایشیا کی سیاسی تاریخ کیا واقعی؟ ہیلیکوپٹر اور تیاروں کے بغیر ادھوری رہے گی؟ یہ مناظر ہیں ڈھاکا کے جب انگلہ دیش کی سابق وزیر آزم حسینہ واجد اور ان کے رشتدار جان بجا کے بلکہ مظاہرین کے خوف سے ملک سے فرار ہو رہے ہیں اور اس کام کے لیے استعمال ہوا ہے ہیلیکوپٹر ایک حسینہ واجد ہی نہیں حالیہ برسوں میں کچھ ایسا ہی نظارہ اس وقت بھی دیکھنے کو ملا جب دو ہزار اکیس میں افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی بھی خاموشی کے ساتھ ملک سے نو دو گیا رہوئے افغانستان میں طالبان نے اشرف غنی کا تختہ الٹا تھا اور صدارتی محل پر قبضہ بھی کر لیا تھا ایسے میں اشرف غنی نے رات و رات تیارے کے ذریعے ملک سے بھاگنے میں آفیت سمجھی اور خلیجی ریاست کو آرزی طور پر اپنا ٹھکارہ بنایا پھر سال بدلاؤر سب نے دیکھا کہ شریلنکا میں مہنگائی اور معاشی بہران کے خلاف عوام سر کو پر آئے حکمران جماعت جس میں زیادہ تر رشتدار شامل تھے ان کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے احتجاج کی لہر ایسی بڑھی کہ مظاہرین نے صدارتی محل کا گھیراو کر لیا دعویٰ بولا گیا اور محل کی ایٹ سے ایٹ بجھا دی گئی ایسے میں شریلنکا صدر اور ان کے قریبی رشتداروں نے یہی بہتر سمجھا کہ فوجی تیارے میں ملک سے فرار ہو کے مال دی پہنچے اور یوں راجہ پکشے کے اقتدار کا طویل سورج آخر کار غروب ہو گیا اب شریلنکا ہو افغانستان یا پھر ہو بنگلہ دیش ملک سے بھاگنے کے لیے حکمرانوں نے ہیلیکاپٹر یا تیارے کو ہی چنا لیکن یہی ہیلیکاپٹر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی زندگی کا چراغ بھی بجھا گیا روہ سال انیس مئی کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو لے جانے والا ہیلیکاپٹر آزربائیجان کی سرحد پر واپس آتے ہوئے موسم کی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ایرانی صدر وزیر خارجہ حسین امیر اور دیگر حکام جانبہ حق ہو گئے آٹھ ڈسمبر دوہزار اکیس کو انڈین آرمی چیف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمی تیرہ افراد انڈین ریاست تملناڈو میں ایک ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے پاکستیانی سیاست کی کروٹ بدلنے میں صدر زیاوالحق کے تیارے حادثے نے بھی اہم تعدار ادا کیا اس وقت جب 17 اگست 1988 کو صدر زیاوالحق کا سیون تھٹی تیارہ کریش ہوا یہی نہیں تیارے کی سیاست کی ضد میں تو نواز شریف اور پرویز مشرف بھی آئے جس کی وجہ سے نواز شریف کو ایک بزار سے محروم ہونا پڑا ہوا کچھیوں کے 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف نے فیلنکا کے دورے پہ گئے ہوئے اپنے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے جنرل زیاوالحق دین برٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کیا پرویز مشرف جو وطن واپسے کے لئے روانہ ہو چکے تھے ان کے تیارے کے مربع میں کہیں بھی اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا نواز شریف کیس پیس لینے اُلٹا ہوں نہیں کی خوک بنانے ختم کر دی نواز شریف شہباز شریف اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف تیارہ اغوا کرنے کی سازش کا کیس بنایا کئی برسوں تک یہ کیس چلا اور نواز شریف شہباز شریف شاہد خاکان ابباسی اور سینیٹر سیفر رحمان کو عمر خید کی سزائیں سنائی گئیں اور پھر دوہزار نو میں نواز شریف اس کیس سے بری ہوئے یعنی یہ سمجھیں کہ تیارے کس قدر سیاسی عمل میں اہمیت رکھتے ہیں کسی کے لئے ملک سے فرار ہونے کی سہولت بنتے ہیں تو کسی کے لئے زندگی کا آخری سفر لے کر آتے ہیں